جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے شوق بھی سلامت ہوں گے تو جی دوستو میں سیکنڈ فلور پہ آیا ہوں اپنے برز کا آپ کو سیٹ اپ دکھاتا ہوں میں نے الحمدللہ ایک اور کیج کی انٹری ہو گئی ہے دھائی بائی ڈیڑھ کا تو چار پیر اور بڑھ گیا ہیں انشاءاللہ چوبیس پیر ہو جائیں گے کمپلیٹ میرے تو اپنا سیٹ اپ دکھاتا ہوں گرمی بہت ہے گرمی کی شیطت اتنی ہے اپنے دوستوں کو اپنے برز دکھاتا ہوں اور چھٹا کیے جہاں پہ سیٹ کیا ہے بتائیے گا دوست کے میری شیٹنگ کیسی ہے تو چلو چلتے ہیں اپنے روم کی طرف برز کی جی دوستو سیٹ اپ کے اندر ہم آ چکے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے فرانٹ میں چار کے لگائے ہیں روم میں تو چار کیج ہو گئے ہمارے سولہ پیر بن گئے ہیں سولہ پیر یہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہیں ساتھ یہ دو کیج ایک کیج پہلے والا پیر اپنا جس سے سیٹ اپ میں نے سٹارٹ کیا تھا اور یہ دوسرا کیج ابھی دوست سے لیا ہے اس کے پاس سری پڑا باتا گاؤں میں تو اس سے یہ کیج لیا ہے تو الحمدلہ اس میں چار پیر اور چھوڑیں گے جو فرسل پیر تھے میرے ایک پنجرے میں میں نے دو دو بھی رکھے ہوئے تھے تو ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تقریباً کوئی پانچ چین دن دس دن رہ گئے ہیں یعنی کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے پندرہ سپٹمبر وہ تقریباً کچھ پرسنٹ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم باکس لگا دیں گے تو جو اپیرز ہیں وہ پندرہ سولہ دن لے جاتے ہیں سیٹنگ کرنے میں پھر لیں کر دیتے پندرہ سولہ دن میں تو دوستو الحمدللہ چھٹا جو کیج ہے وہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آستا آستا الحمدللہ پہلے ایک پنجرہ لیا تو ایک جوڑا لیا آستا آستا اللہ تعالیٰ نے اتنا میرا ساتھ دیا کہ میند کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی پیرنگ بھی بڑھ گئی تو دوستو اگر یہ فیلڈ ہے اتنی بکار ہو تو کوئی بندہ اتنے پیر نہیں لگاتا اگر اس فیلڈ میں کوئی برکت نہ ہوں باقی جاندار توتے ہیں جاندار ان میں جان ہے وہی بندہ رکھتا ہے جس کو اللہ میں بھروسہ ہے بزدل بندہ اللہ پر کبھی بھی نہیں رکھ سکتا کوئی بھی جاندار بھینس یا کوئی بھی شوق کوئی بھی جانور جی جاندار چیز ہے جس میں جان ہے کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا جس کو اللہ میں بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا اتنا چھوٹا چھوٹا دوتا ہے کوئی پچاس ہزار کا کوئی لاک کا کوئی نیر لاک کا تو اسی طرح تو کمنٹ میں بتائیے گا کہ میرا سسٹم کیسا ہے اللہ پاک سب کے شوق میں برکتیں عطا فرمائے سب کو اچھی بریڈ عطا فرمائے لگے رہے لگے رہے محنت کرتے جائیں انشاءاللہ جو بھی لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو آپ زبان سے جواب نہ دیئے کام سے جواب دیں کام کا بات کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک دے دو جوڑے تھے تو آپ محنت کرتے رہے اور آپ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے رہے ہیں کہ اس کو بندے نے محنت کی ہے یا آج اس کے پاس ماشاءاللہ سے کافی موٹیشن لگا رہے اس نے کافی سوٹے لگا رہے تو اسی طرح میری یہی سٹوری ہے کہ میرے پاس ہے گھر والے اور بہت لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یار دو کیا توتے رکھے ہوئے ہیں یہ شوق ہے ہمارا شوق ہر بندہ نہیں کر سکتا گزدل بندہ کبھی بھی شوق نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے دیا ہے وہی شوق کرے گا باتیں جس کو نہیں بھی کام میں جس کے پاس انویسٹمنٹ جس کو شوق ہے وہ ایک سے دو جوتے وہ بھی رکھ سکتا ہے کوئی سو نہیں ہے بندے کو سکون ملتا ہے اس کے ملڈ میں ایسی ملڈ ہے اس کو نشہ لگ جائے وہ یادتا نہیں ہے سو وہ اٹھتے ان کی ڈیوٹی دینا اچھی اچھی واضح نکالتے ہیں یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں تو وہ بہت سکون ملتا ہے انشاءاللہ اس دفعہ چوبیس پیر بریڈ کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک برکت اور ڈالے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو بناتے رہیں گے اور دوستوں کو دکھاتے رہیں گے توتے اور یہ سیٹ اپ وغیرہ تو جب بم باکس لگائیں گے اس وقت بھی ویڈیو اپ لوڈ کریں گے کہ باکس کس طرح لگاتے ہیں تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب زور کیجئے گا و السلام اللہ آپ کے اس وقت میں مزید برکتے ہیں اللہ آپ